السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو پسٹی کے حوالے سے جیسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جاتی ہیں ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ پی اے لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے پتا چل سکیں چلیے شروع کریں تو یہ پہلی سے لے کے آٹھویں تکی جماعت کی کتابیں ہیں اس سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ مناظر انتہائی تکلیف دیں ہیں اور آج ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں کوئی سہولیات نہیں لیکن جب مفت کتاب دینے کی بات آئی تو ان کتابوں کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ گولارجی کا علاقہ ہے جہاں پر یہ کتابیں تقسیم نہیں کی گئیں انہوں نے کیا ہے ضرورت پڑی ہے ہم خود جاتے نہیں ہیں ہم خود ہم نے سکول جانا نہیں ہوتا خود ہماری حاضریاں کوئی کلرک لگا رہا ہوتا ہے یہ بھی وہاں پر ماشاءاللہ سے ایک سیٹ اپ ہے کہ ایک کلرک ساب دو تین سکولوں کے کئی ٹیچر اس میں پکڑے ہوتے ہیں اور ان کی کمیشن سے لے کے سیلری کا ایک پرسنٹیج لے کے کہ ان کی گھر بیٹھے حاضریاں لگا رہا ہوتا ہے وہ اپنا الگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایڈکیشن کا جو حال ہے وہ یہی ہونا ہے سندھ میں یہ بڑا رونا ہے کہ درسی کتب ان کی کلت ہے پبلشیر جائے نا پبلشی نہیں کر رہا ہے ٹائم پر بچوں کو کتابیں نہیں مل رہی ان کا سکول یا ان کا سیسے 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 گایا ہوئے ہیں پرنٹ ہو رہی ان کا ہی حال ہوئے ہیں دلہ بدین کی تحصیل گولارچی کے ایک نوہی گاؤں چک نمبر پینتالیس کے قریب پیش آیا ہے جہاں ایک سین نالے میں سے سینکڑوں درسی کتب برامد ہوئی ہیں اور یہ کتابیں زیادہ پرانے ایڈیشن کی نہیں ہیں یہ کتابیں دوہزار دیس اور اکیس کے ایڈیشن کی ہیں جن میں پہلی سے آٹھویں جماعت تک کی کتابیں جو ہیں وہ شامل ہیں اچھا جی ہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سین نالے سے ملہکہ دیہات میں تقریباً تیس سے زائد سکول ہیں اب اس کی تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں کہ یہ درسی کتابیں کون سے تعلیمی دارے کو جو ہے وہ فراہم کی گئی تھی یہ کیسی تحقیقات ہو رہی ہیں اور یہ بتائیں سہریش کہ کیا یہ معمول میں ایسے نظر آتا ہے یا پہلی بار اس طرح کا باقیہ ہوا ہے دیکھیں ہمارے تعلیم کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ کتابوں کا سب سے بڑا مسئلہ تھا سرکاری اور نیتی تعلیمی داروں میں ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتابوں کی شورٹ ایج کا مسئلہ سامنے آتا ہے جس میں جو ہے وہ دکاندار بھی پریشان ہوا بہتا ہے اس کی دیمانڈ الگ ہوتی ہے اس میں والدین پریشان ہوئے بہتے ہیں کہ ان کا بچہ درسی کتاب سے دور ہے اور پبلیشن کی اگر بات کی جائے تو اس کی دیمانڈ اور اس کی پریشانی الگ ہوتی ہے اب یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کتابیں موجود تھیں مگر یہ کتابیں جو ہے وہ سیم نالے کی نظر کی گئیں اس میں ایک نکتہ نظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کرپشن کی نظر کی گئی ہو کیونکہ اگر ہم بات کریں روان سال کی مارچ دو ہزار تیئیس میں ہی یہ کیس اس طرح کا کیس سندھ آئی کورٹ سکھر بینچ میں آیا تھا جس میں جسس سلاہو دنگ پورن کی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ سرکاری تعلیمی داروں میں تعلیم حاصل کرنے والے ہر بچے کو کتابیں فرام کرے گی اور وہ بھی مفت جس پر بورڈ نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ مشین دے کی خرابی کے باعث ہمیں کتابیں جو ہیں وہ تھرڈ پارٹی سے چھپوانی پڑتی ہیں مگر عدالت نے حکومت کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ ان کو فنڈ فرام کریں ایک اور بات میں یہاں پر جو ہے وہ اپنے ناظرین کو اور آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ تقریباً پینٹیس ہزار سے زائر اسکولز میں تقریباً پانچ ہزار ملین کے قریب طلبہ و طلبہ جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں اور گزشتہ برد سندھ ٹیکسٹ بک گورڈ نے کورس تاخریر سے فرام کیا تھا جس کے باعث تمام بچوں کو کتابیں نہیں ملتے اب اس سال انہیں اپنی کارکردگی کو درست تو دکھانا تھا کہا جا سکتا ہے کہ یہ نئے کتابوں کی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں جس ٹکر لگا کے پھر چینج ہو جائے گا ایک دو چیپٹرز آ کے پیچھے کر کے تاکہ وہ والدین کو خیلی